دیکھیں آغا نے تقریباً تین چار برس پہلے جب دائیس نے کربلا کو بم سے وڑانے کی دھمکی دی تھی تو آغا نے عیراخ کے شیوں کو اس کے لیے دعوت دی تھی کہ آؤ اور اس پیس کو سنبھالو میں یہاں سے چار مصر حاضر کرتا ہوں تمام مومنین کی سماتوں کے حوالے کرتا ہوں یہ دیکھئے گا حاضر کا سنیے گا عرض کیا ہے کہ لاؤ چراغوں کی پھر سن لیجئے کہ لاؤ چراغوں کی ہوا کے دوش پر رکھے گا کون لاؤ چراغوں کی ہوا کے دوش پر رکھے گا کون ہم نہیں ہوں گے تو پھر نیزوں پر سر رکھے گا کون نارے حیدری حاضر کر رہا ہوں گے لاؤ چراغوں کی لاؤ چراغوں کی ہوا کے دوش پر رکھے گا کون ہم نہیں ہوں گے تو پھر نیزوں پر سر رکھے گا کون ہم نہیں ہوں گے تو پھر نیزوں پر سر رکھے گا کون اور آ میری آنکھوں میں بزا کربلہ تسنگی آ میری آنکھوں میں بزا کربلہ تسنگی ورنہ ان بے جان آنکھوں میں گوھر رکھے گا کون ورنہ ان بے جان آنکھوں میں گوھر رکھے گا کون گوھر رکھے گا کون اور سنیے گے چار بس رہے اور حاضر کرتا ہوں جرح سے ہم متوجہ رہیے گے تو انشاء اللہ محضود ہو گیا آپ بھی اور ہمیں بھی پہلے میں خیفی ہو گی حضر کرتا ہوں دیکھے گا شاید کسی لاکھ ہو منیر بھائی عرض کیا ہے کہ ذہنِ انسان سنو بیٹا کہ ذہنِ انسان جس گھڑی حق آشنا ہو جائے گا ذہنِ انسان جس گھڑی حق آشنا ہو جائے گا کوفے احساس اس دن کربلا ہو جائے گا بہت زبادست شیر آپ کا ہم نے سنا دیا مگر وہ داد نہیں مل سکی نہیں لے سکے جو ملنا چاہیے تھی کہ ذہنِ انسان جس گھڑی حق آشنا ہو جائے گا کوفے احساس اس دن کربلا ہو جائے گا کوفے احساس اس دن کربلا ہو جائے گا اور شیر سنیے گا کہ ہر کو شاہِ کربلا کے پاس آنے دیجئے ہر کو شاہِ کربلا کے پاس آنے دیجئے سبح تک نکتہ بشکلے دائرہ ہو جائے گا صبح تک نقطہ بشکلے دائرہ ہو جائے گا صبح تک نقطہ بشکلے دائرہ ہو جائے گا اور یہ بھی چار مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ سنیا گا حضور کہ پلکوں پہ کچھ چراغ جو پانی سے جل گئے پلکوں پہ کچھ چراغ جو پانی سے جل گئے دشمن ہماری عسق فشانی سے جل گئے پلکوں پہ کچھ چراغ جو پانی سے جل گئے دشمن ہماری عسق فشانی سے جل گئے اب شیئے سن لیے گا کہ عباس نے فرات پہ رکھا ہی تھا قدم عباس نے فرات پہ رکھا ہی تھا قدم دریا کے ہوت تسنا دہا نیچے چل گئے دریا کے ہوت تسنا دہا نیچے چل گئے دریا کے ہوت تسنا دہا نیچے چل گئے اور یہ بھی ایک مطلع دو سے راضی کر رہا ہوں اب میرے خیال ہے کوئی آدمی خاموز نہیں بیٹھے گا میں شیئے سنا رہا ہوں اب یہ حلال میں نے بہت اچھے شیئے سنا ہے ان کے حساب سے جو داد ملنی چاہیے تھے اس میں بھی آپ لوگوں نے کنجوسی سے کام لیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر بھرپور شیئر آپ کی سماکتوں کے حوالے ہو تو شائر کو بھرپور ذات سے نمازی ہی حاضر کرتا ہوں میں ملتا سنیا کہا حاضر کرتا ہوں عرض کیا ہے کہ دلکل تازہ کلام ہے کہ جب شہن شاہ وفا نہر سے پیاسا نکلا جب شہن شاہ وفا نہر سے پیاسا نکلا کتنے دریاؤں کے ماتھے سے پسیدان ہاں چاہاں نمازلہ نمازلہ ہفہہہہی جب شہل شاہ وفا جب شہل شاہ وفا نہر سے پیاسا نکلا کتنے دریاؤں کے ماتھے سے پسیدہ نکلا کتنے دریاؤں کے ماتھے سے پسیدہ نکلا اور شہر شنیہ کا جہاں شہرہ کرام موجود ہیں عالم اندیس موجود ہیں میں ان کی موجودی میں شہر حاضر کرتا ہوں سنیے گا شہر حاضر کرتا ہوں کہ سب کی چلتی ہوئی نبزوں نے بھی دم توڑ دیا سب کی چلتی ہوئی نبزوں نے بھی دم توڑ دیا شام کے جسم سے جب ہرگا سمیرہ بکلا ہ ہے ہی ڈی ہاں 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 نارے ہائیدری حاضر کرتا ہوں کہ جب شہن شاہ وفا جب شہن شاہ وفا نہر سے پیاسا نکلا کتنے دریاؤں کے ماتھے سے پسینہ نکلا کتنے دریاؤں کے ماتھے سے پسینہ نکلا اور شیخ سنیا کیا سب کی چلتی ہوئی نبزوں نے بھی دم توڑ دیا سب کی چلتی ہوئی نبزوں نے بھی دم توڑ دیا شام کے جسم سے جب ہر کا سویرہ نکلا شام کے جسم سے جب ہر کا سویرہ نکلا اگر کسی لائق ہو اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اگر اس کو محسوس کیجئے گا تو انشاءاللہ ایسا شیر کبھی سنا نہیں ہوگا جو میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو دیکھیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو میں نے کہہ دیا ہے اور یہ آپ کی سماعتیں بتائیں گی کہ اس سے پہلے سنا کی نہیں سنا میں حاضر کرتا ہوں بہت بڑی بات کہتی ہے میں کہہ مساءاللہ ثابت کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں کہ سب کی چلتی ہوئی نبزوں نے بھی دم توڑ دیا شام کے جسم سے جب ہر کا سویرہ نکلا آج حاضر کر رہا ہوں کہ ہم نے اولادِ نبی کو بھی بھکتے دیکھا شیر سنیا گیا دیکھئے جنابِ آدم کا بیٹا بھکا جنابِ نو کا بیٹا بھکا جنابِ یعقوب کے بیٹے بھکے بعد میں مات کیا گیا بات الگ بھکے مگر حاضر کر رہا ہوں کسی لائے خود تو دعائیں سے دیجئے گا عرض کیا کہ ہم نے اولادِ نبی کو بھی بھکتے دیکھا حر مبارک تیرا بیٹا تیرے جیسا لکھنا ہیرے جیسیلے تیرے جیسلے ют معگی حسنید جب شہنشاہ ہے وفا جب شہنشاہ ہے وفا نہرز حیداری جب شہنشاہ ہے وفا نہرز پیاسا نکلا کتنے دریاؤں کے ماتھے سے پسینا نکلا اور شب کی چلتی ہوئی نبزوں نبی دم توڑ دیا شام کے جسم سے جب ہور کا سویرہ نکلا شام کے جسم سے جب ہور کا سویرہ نکلا ہم نے اولاد نبی کو بھی بھکتے دیکھا ہم نے اولاد نبی کو بھی بھکتے دیکھا خور مبارک تیرا بیتا تیرے جیسا نکلا خور مبارک تیرا بیتا تیرے جیسا نکلا اور اس چلے کا آخری سے سناتا ہوں اس کے بعد دوسرا سناتا ہوں کہ ریت مقتل کی کرے دی جو پسے کربو بھلا ریت مقتل کی کرے دی جو پسے کربو بھلا سینہ دست سے شبیر کا سنسان نکلا سینہ دست سے شبیر کا سنسان نکلا ایک سرواز بھیج دی محمد والے محمد یہاں سنیے یہ بھی بکن نیا کلام سنا رہا ہوں آپ کے سماتوں کے حوالے کرتا ہوں ایک سرواز بھیج دی محمد سنیے گا بہت انشاءاللہ محضوظ ہوں گے آپ کے ایسی سماتے ملتی ہی کہاں ارض کیا ہے سنیے کہ کسی کو جب بیٹا سن لو کسی کو جب ہواے ظلم سے ٹکرانا پڑتا ہے کسی کو جب ہواے ظلم سے ٹکرانا پڑتا ہے ہواے ظلم سے ٹکرانا پڑتا ہے اسے عباس کے پرچم کے نیچے آنا پڑتا ہے اسے عباس کے پرچم کے نیچے آنا پڑتا ہے اور سنیے گا کہ شبے آشور شاید اس لیے ہر رات بھر جاگے شبے آشور شاید اس لیے ہر رات بھر جاگے کہ اُلجھے رے سمو کو دیر تک سلجھانا پڑتا ہے کہ اُلجھے رے سمو کو دیر تک سلجھانا پڑتا ہے کہ اُلجھے رے سمو کو دیر تک سلجھانا پڑتا ہے اور شیر سنیے گا شاید کوئی بات ہو آپ کے سماتوں کے حوالے کہتا ہوں شیر سنیے گا بھائی انشاءاللہ بہت محضود ہوں گے شیر حاضر کر رہا ہوں کہ یہ آنکھیں جابجا ناپاک منظر سے گزرتی ہیں آپ تو بنارس میں رہتے ہیں ضرور کبھی کچھ پڑ گیا کبھی کچھ پڑ گیا کبھی نام ایرم کبھی مندر کبھی کچھ حاضر کرتا ہوں قدم قدم پہ آپ کے لئے جو بچائے رہے ہیں میں حاضر کرتا ہوں شیر کسی بات پہ حاضر کر رہا ہوں سنیے گا کہ سبے آشور شاید اس لئے ہوت رات بھر جا گے کہ اُلجھے ریشموں کو دیر تک سلجھانا پڑتا ہے اور یہ آنکھیں جابجا ناپاک منظر سے گزرتی ہیں انہیں عشقِ غمِ شبیر سے نہلانا پڑتا ہے یہ آنکھیں یہ آنکھیں جابجا ناپاک منظر سے گزرتی ہیں انہیں عشقِ غمِ شبیر سے نہلانا پڑتا ہے انہیں عشقِ غمِ شبیر سے نہلانا پڑتا ہے اور شیر نے گا کہ کسی کے بس میں کب ہے دوبتا سورت بلا لینا کسی کے بس میں کب ہے دوبتا سورت بلا لینا زمین کی گردشوں کو روکے پلتانے بڑتا ہے بہت سائنٹیپک شیئر سنا دیا میں نے آپ کو کسی کے بس میں کب ہے دوبتا سورت بلا لینا زمین کی گردشوں کو روکے پلتانا پڑتا ہے زمین کی گردشوں کو روکے پلتانا پڑتا ہے اور آخری کے دو شیر حضر کرتا ہوں کہ ضعیفہ سے کوئی کہہ دے علی سے جھوٹ مت بولے ضعیفہ سے کوئی کہہ دے علی سے جھوٹ مت بولے علی حق ہے علی کے حکم کے مرزا نہ مرزا ہے علی حق ہے علی کے حکم پہ مرزا نہ پڑتا ہے علی حق ہے علی کے حق پہ مرزا نہ پڑتا ہے اور رضا ہر ایک کی تقدیر میں جنت نہیں ہوتی سنیے گا کہ رضا ہر ایک کی تقدیر میں جنت نہیں ہوتی نبی کے ساتھ والوں کو بھی دوزا جانا ماتا ہوتی ہوتی ہوتی